موسیقی موسیقی قومی اسمبلی کا پہلا ہنگامہ خیص اجلاس شور شرابہ نارے بازی شور شرابے میں تین سا دو نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا نواز شریف شہباز شریف آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو حلف اٹھانے والوں میں شامل سنی اتحاد کانسل کے ارکان نے سپیکر کی ایک نہ سنی ایوان کی کاروائی مشکل بنا دی نواز شریف کے دستگت کے وقت کسی نے بانی پیچھائے کا ماسک ان پر اچھال دیا بیرسر گوہر کا اجلاس پر اعتراض کہا خواتین کی مقصود نشستوں کے بغیر ایوان نامکمل ہے عوام کا نمائندہ تب بن سکتا ہے جب عوام نے منتخب کیا ہو جواب دینے کے لیے لیگی رہنما خاجہ آسیف نے مورچا سنبھالا بولے سنی اتحاد کانسل نے الیکشن میں ایک سیٹ نہیں جیتی مقصود نشستوں کے لیے اپلائے کیا اور نہ نام دیئے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دیا گیا انہیں کوئی مقصود نشست نہیں چاہیے شور شرابے پر خاجہ آسیف نے اہوان میں گھڑی بھی لہرا دی نواز شریف نے آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی قرار دے دیا قائد نون لگ نے قومی اسمبلی پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی ایسے خط صرف وہی لکھ سکتے ہیں یہ ان کا وطیرہ ہے نامزد وزیراعظم شہباز شریف نے خط لکھنے کی مضمت کر دی کہا آئی ایم ایف پروگرام سبوٹاج کرنے کے لیے خط لکھا گیا سائفر کے بعد آئی ایم ایف کو خط سے ثابت ہوا یہ ملک کی تباہی چاہتے ہیں ایم ایف پاکستان کی جو فنڈز ہیں جو ان سے نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے ان کا الیکشن کو آرڈٹ کروایا جائے سائفر کے بعد ایک اور ملک دشمنی کا ثبوت ہے اس کے بعد جی کوئی شک نہیں رہنے چاہیے نیازی یہ چاہتے ہیں خدا نہ خواستان پاکستان مکمل تباہی کا شکار صد وزیراعظم سپیکر کے الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے مولانا فضل ایمانی اپوزیشن میں بیٹنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں یہ اسمبلی نہیں کوئی اور چیز ہے مجھے تو اسمبلی پانچ سال پورے کرتی نظر نہیں آتی ایک اور آزادی مارچ کے سوال پر انتصار کرنے کا کہہ دیا مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ ملک رہتجاج کا سوال بھی گول کر گئے صحافی کو جواب دیا آپ کے ساتھ ملک رہتجاج کریں گے ایمکیم نے وزیراعظم سپیکر ڈیپٹی کو ووٹ دینے کی اقین دہانی کرا دی حکومتی اتحادیوں کے وفد کی ایمکیم پاکستان سے ملاقات وفد میں سردار آیا صادق علیم خان صادق سنجرانی ایمکیم نے سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیراعظم کے ووٹ کے لیے حمایت کی اقین دہانی کرائی ہے خالد مقبول صدقی بولے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا چاہتے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ووٹ کریں گے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہم نے عہدوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی مسائل کے حل کے لیے اسمبلی میں بھیجا گیا فلاح کے لیے کام کرنا ضروری ہے قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس سیاستدانوں کو مل بیٹھنے کا موقع مل گیا سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ممبرانی اسمبلی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے رہے بلاول گھٹو نے تمام پارٹیوں کی قیادت سے ان کی نشستوں پر جا کر ہاتھ ملایا آصف زرداری مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کی نشست پر گئے قائد نو لیگ نواز شریف نے مریم نواز کو گلے لگا کر پیار کیا شہباز شریف اسحاق دار اور حمزہ شہباز سے بھی ملاقات کی ادھر وزیرالہ پنجاب پی پی رہنما آصفہ بھٹو سے ملنے پہنچ گئی مہمانوں کی گیلری میں دونوں کی پرتپاک ملاقات ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی آصفہ بھٹو بلاول بھٹو کے حق میں نعرے لگاتی رہی بابر سلیم سواتی سپیکر کے پی اسمبلی سرئیہ بی بی ڈیپٹی سپیکر منتقب دونوں نے آتو کا حلف اٹھا لیا جے یو آئی نے رائے شماری کا بائیک آٹ کیا ادھر سوبیا شراہد کے ووٹ کے لیانے پر مہمانوں کی گیلری سے شدید نعرے باسی نونڈی کی رکن اسمبلی نے نامزد وزیرالہ کو شکایت لگا دی علی مین گنڈپر نے کارکنوں کو خاموش رہنے کی ہدایت کی کارکن پھر بھی خاموش نہ ہوئے سوبیا شراہد نے کارکنوں کو جوتا دکھا دیا بلوچستان اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر بلا مقابلہ منتخب نونڈی کے عبدالخالق اچکزائی بلا مقابلہ سپیکر بلوچستان اسمبلی بن گئے پیپلز پارٹی کی غزالہ گولہ بغیر مقابلے کے ڈیپٹی سپیکر منتخب ہو گئیں دونوں کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے دونوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا گوادر اور جیوانی میں ایک بار پھر موسیلہ دھار بارش، کوئٹہ، کوہلو اور گردو نواہ میں بھی بادل جم کر برسے گوادر کا پورا شہر تحال پانی پانی نشیبی علاقے تعلاب میں تبدیل دکانوں، باساروں اور مارکیٹوں میں کئی فٹ پانی جمع پاک فورچ کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ادھر کلہ، کوہلو اور نوکنڈی میں بھی بارش کا سلسلہ جاری قلعہ عبداللہ میں جل تھل ایک ندی نالوں میں تو گیا نہیں آج سے دو مارچ تک بارش پہاڑوں پر برفباری کا امکان پی ڈی ایم میں نے الارڈ جاری کر دیا چار مارچ تک مری اور گلیات میں دفانی بارش اور برفباری میں توقع کے پی کے میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ تین مارچ تک جاری رہے گا سندھ کے ماہی گیروں کو بھی گہرے سمندر میں جانے سے گریس کی ہدایت وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے اس صوبے میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی ایچ بی ایل پی ایس ایل میں کراچی کنگز کو بڑا جھٹکا کراچی کنگز کے تیرہ کھلاڑی فوڈ پائزننگ کا شکار ایک کھلاڑی پیٹ درد کے باعث اسپطال منتقل جنوبی افریقہ کے تبریز شمسی اور ڈینیل کی طبیعت بھی ناساس کراچی کنگز کا آج کوئٹا گلائڈیٹر سے میچ شیڈیول متبادل کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان میچ سات بجے شروع ہوگا جوڈیشنل کانسل کا اجلاس مزاہی نکوی کو دس کروڑ اپے کی ادائیگی کا ریکارڈ پیش نیجی بینک مینجر نے پانچ پانچ کروڑ مالیت کے بینک ڈرافٹ کا ریکارڈ پیش کیا کانسل کی کاروائی میں گواہ چودری شہباز پیش ہوئے بتایا بطور جج لاہور ہائی کوٹ مزاہی نکوی کی عدالت میں میری اہلیا کا چیک ڈس آنر کا کیس چلتا رہا گواہ زاہید رفیق نے بتایا لینڈ پروائیڈر راجہ سفدر کے ذریعے مزاہی نکوی سے ملاقات ہوئی پانچ کروڑ روپے مزاہی نکوی کی طرف سے چوہدری شہباز نے کیوں ادا کیے کانسل کا سوال زاہید رفیق نے کہا ہم نے ادائیگی راجہ سفدر کو کی ہماری کمپنی مہانہ ڈیڑھ لاکھ روپے مزاہی نکوی کے بیٹوں کی لا فرم کو ادا کرتی رہی مزاہی نکوی کی صاحبزادی کو امیرجنسی میں لندن میں پیسوں کی ضرورت تھی راجہ سفدر نے مجھے اداگی کرنے کا کہا میں نے دبائی میں اپنے ایک دوست کے ذریعے مزاہی نکوی کی بیٹی کو پانچ ہزار پاؤنڈز لندن بھیجوائے لندن بھیجی گئی پانچ ہزار پاؤنڈز کی رقم ہمیں واپس نہیں کی گئی کانسل نے کارروائی کل تک ملتوی کر دی پیپلز پاٹی کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط سینٹ کی گیارہ خالی نشست پر جلدہ زراد اندخابات کرانے کا مطالبہ تاج حیدر نے لکھا دس فیصد نشست خالی ہونے سے سینٹ نامکمل ہے الیکشن ایکش کے مطابق انتخابی شیلیل کے ہر مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے ایک دن سے زیادہ کا وقت نہیں دیا جاتا سدر کے انتخاب کی تاریخ آگئی الیکشن کمیشن یکو مارچ کو شیڈیول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا ترجمان کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا دو مارچ دن بارہ بجے تک کاغذات کسی بھی پریزائیڈنگ افسر کو جمع کروائے جا سکیں گے وزیراعلا پنجاب راولپنڈی کے بڑے منصوبے دیکھنے پہنچ گئی رنگ روڈ منصوبے اور ڈارڈو چاہر ڈیم کا دورہ کیا تعمیراتی کاموں کا جوائزہ لیا مریم نواز کو متعلقہ حکام نے منصوبے پر بریفنگ دی راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ وقت سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت کی پاکستان مواشر استحکام کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے امریکی ردیابل سامنے آکیا ترجمان محکمہ کارچا میتھیو ملر نے کہا کہ آئندہ کئی ماہ کی پولیسیاں مواشر استحکام برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوں گی پاکستان کی نئے حکومت کو فوری طور پر مواشر صورتحال کو ترجیح دینا ہوگی پاکستانی محشق کی طویل متتی صحت اس کے استحکام کے لیے ہم ہے امریکہ بین الاقوامی فینانسنگ سے نجات کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اڈیالا جیل میں قیدیوں میں جھگڑا ایک قتل دوسرا شدید زخمی قیدیوں کے درمیان تصادم ہائی سیکیورٹی زون میں پیش آیا جھگڑے کے دوران اجاز ربانی نامی قیدی کو قتل کیا گیا امادلی شدید زخمی ہوئے پیمز اسپطال میں زیرے علاج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس چونسٹھ ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی سطح بور کر گیا کاروبار کے دوران آٹھ سو پچھتر پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس بڑھ کر چونسٹھ ہزار پانسو اٹھاسی کے سطح پر بند پی سی بی میں بڑے پیمارے پر تبدیلیوں کا فیصلہ چھے سینئر افسران کی دو سال کے لیے ڈیپیٹیشن پر خدمات بورٹ کے سپورٹ ذرائع کے مطابق سیکرٹری سی این و پنجاب سوہل اشرف ایس پی زین آسم ایس پی ارتزا کمیل ڈیپٹی کمیشنر چھانگ عبداللہ خورم نیاسی پی سی بی کے امور چلائیں گے پی سی بی کے آئین میں تبدیلی کی چائے کی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے ٹیس پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی بابر آزم تنظلوی کے بعد پانچویں نمبر پر چلے گئے نئی رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے کین ویلیم سن پہلے نمبر پر موجود آسٹریلیا کے سٹیو سمیت کا دوسرا انگلینڈ کے جو روٹ تیسرے نمبر پر آ گئے ٹیس بالرز میں بھارت کے جسپرید بھمرا کی پہلی پوزیشن پاکستان کے شاہین آفریدی ایک درجے ترقی کے بعد بارویں نمبر پر آ گئے سپیشل اولمپکس اور لیجنڈز ارینہ کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخط سابق سکواز چیمپین جہانگیر خان اور سپیشل اولمپکس پاکستان کی چئے پرسن رونک لاکھانی نے دستخط کیے شراقہ داری کے تحت کھیلاری لیجنڈز ارینہ میں جدید سہولیہ سے مستفید ہو سکیں گے شے پرسن سپیشل اولمپکس پاکستان رونک لاکھانی نے کہا مفاہمتی یاداشت سپیشل کھلاڑیوں کے لیے سنگ امیل ہے سرکاری نوکری بھی علم کی لگن کم نہ کر سکی ایک اور ٹرافک وارڈن ڈاکٹر بن گیا حبیب الرحمان نے پنجاب یونیورسٹی سے ساؤڈ ایشن سٹیڈیز میں ڈاکٹریٹ کے دگری حاصل کر لی پاکستان چائنہ ریلیشنز کے انوان پر تحقیقی اور تنقیدی مقالہ لکھا پی ایشٹی ہولڈر وارڈنز کی تعداد دس تک جا پہنچی ڈیر سو بارڈنز ایمفل کی دگری حاصل کر چکے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے چوبیس گھنٹوں میں مزید چھہتر فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد تیس ہزار سے تجاوز کر گئی اسرائیل کی بے رہم کاروائیوں سے غازہ بچوں کا قبرستان بن گیا بارود کے بعد بھوک نے باسیوں کو آ لیا فاکے سے سات بچے موت کے موں میں چلے گئے کئی کی حالت تشویشناک نوسیرات اور خان یونس پر بمباری سے مزید پچیس فلسطینی شہید سہنی فوج نے جنوبی لبنان میں بارود گرا کر دو افراد کو شہید کر دیا انڈین ومن پریمیر لیگ کے میچ کے دوران دلچسپ صورتحال چنہ سوامی سٹیڈیم بنگلور میں تماشرائی کی گراؤنڈ میں گھسنے کی کوشش آسٹریلوی خاتون کرکیٹر اور میچن سٹارک کی اہلیا علی ساہلی نے تماشرائی کو پکڑ لیا اہلکاروں نے فوری طور پر گراؤنڈ میں داخل ہو کر تحویل میں لے لیا سوفی بزرگ حضرت سید محمد اسمان مروندی لال شہباس قلندر کے عرص تقریبات شروع تین روزہ تقریبات میں ہزار و زائرین شرکت کریں گے گورنر سن کامران تسوری نے تقریبات کا اتتاق کیا مزار پر پول چرہائے سیکیورٹی کے سخت انتظامات سینکڑو اہلکار تائنہ اوٹ سی سی ٹی وی کیامرہ سے مانیٹرینگ چاری پیر محل میں پنجابی ثقافت کے جلوے دوڑ کے روایتی مقابلوں کے لیے سو سے زائد بیل میدان میں آئے جو شیلا جگنو شہزادہ اور ہیرا سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے شائکین نے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے مقابلہ جیتنے والے کو پچاس ہزار کا ہی نام ملا اور پیریس میں فیشن کی رانائیاں مارڈلز نے موسم سنوہ کی مناسبت سے دیدازے ملبوسات پہن کر واک کی موسیقی